موسیقی 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 میرا رہندر شنگ نام میرا کیا پریشانی آپ کو اور کیا آج نربدا بچاؤ آپ ایک ابھیان کہیں یا جو بھی کہیں ہم لوگ رامینوں کی طرف سے کیوں چاہتے ہیں اور کیوں آپ کی کمپنی بات نہیں مانتے ہیں ہم کو بچانا نربدا جی کو وہ جو عبید رہت جا رہی ہے اس کو روکنا ہمارا اس کی رویلٹی نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے جبر جستی یہاں دادا گری سے لے جا رہے ہیں یہ مارا ٹھوکی کری ہے بھی چار تین چار لڑکوں کو انہوں نے مارا ہے کیوں مارا گیا یہ جبر جستی مللہب ریت ہم لوگوں نے روکنی کی کوشی تھی دیں جبر جستی لگت چلائے اور پیر میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتخانن رک جائے اور نہیں رکا تو ہم آگے تک اس کے کاربائی کرنے کے لئے اگر دیکھا چاہتے ہیں تو یہ اتخانن بھی آوے دے یہاں سے لے جانا پریبہن بھی آوے دے کیونکہ یہ تو رویلٹی ہوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہوئی ہے ابھی یہ جبر جستی لے جارہا ابھی کچھ نہیں ہوا خزان کا سمانکن بھی نہیں ہوا ہے یہ جبر جستی دادا گری سے لے جا رہے ہیں اور یہ دادا گری میں ہم بلکل نہیں چلنے دیں گے تو یہاں کے سرپنج جو ہیں گرام کے کبھی آپ نے ان سے بات کرنی کچھ نہیں نہیں ان سے بات کری تو وہ کچھ مطلب گرامی لوگ کی سنتے نہیں ہیں اور جبر جستی بولے کیا دیکھ لیں گے کیا کریں گے پرساسن کیا کرے یہ سب ساری اس طرح کی باتیں ایک جن پرتی نہیں کہتا ہے ہاں ایک جن پرتی نہیں کہتا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو جتایا اور ہم ایسا یہ ابھی نربادا جی کو ایسا ہونے نہیں دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ پوکلین مشینیں نہ اترے اور جب تک اس کی رویلٹی نہ ہو یہاں سے ابھید رید نہیں جانے دیں گے اگر جبر جستی جائے تو اس کا بہت بڑا پڑی نام ہوگٹنا پڑے گا کیا نام ہے آپ کا لاز سنگی کیا پریشانی کا آپ کو میرے کو پریشان جی جی ہے کہ میرا جو لانگے کے جہاں سے ہاتھ بگاڑ دائی میری ہاتھ مبے سے چلتی اس کا کھانا بگاڑ دائی یہ بگاڑ دائی کون بگاڑ رہا ہے یہ سرپن سرپن سے کہتے نہیں آپ کی ہماری ہاتھ میں مت آئی ہے میں نے کہہ دائی مانتی نہیں جی جی ہم گریب آدمی لڑنے سے ڈرتے ہیں بہت جیادہ یہ کھاکا اوپر پوکلین کھڑی ہے تو یہ اوپر کیوں کھڑی ہے ابھی رات ندی میں اترتی ہے ندی میں جو رات میں اترتی ہے ابھی اترتی ہے وہ تجھے چلی رات بھر اچھا اوپر دن میں چڑ جاتی ہے اور رات میں ندی میں اترتی ہے رات بھر چلتی ہے وہ رات میں چلاتی ہے دو نمبر کا دندہ ہے کیا ہے بگوان جانے ان کا رات کو چلاتی ہے رات کو چلاتی ہے دن میں سوتے ہیں دن میں سوتے ہیں دن میں سوتے ہیں کیا نام ہے کتا آپ کا میرا نام کامل بھائی یہ سب آپ کا ہے نا میرا جو رقبہ ہے پورا جو جاندی جتی دکھ رہی جو رقبہ پورا میرا ہے تو یہ سرپنج آب کہتے ہو سنتا نہیں ہے آپ کی بلکل نہیں سنتا کہ دے دیں گے کہ ایکر سا باتاؤ مین کی ایکر سا تو دنیا کے دو دو لاگ دے رہا ہے میرے کو ایکر باتا رہے کہ دس ایکر باتا رہے دس کے حساب سے پیسا دوں میں نہیں چاہیے پیسا کی چاہیے یہ ہمارے ساتھ بابری کے گرامین تھے جن کا کہنا ہے کہ ابھی تک رویلٹی نہیں ہوئی عوید اتخانن ہو رہا ہے اور عوید ہی پریوہن ہو رہا ہے جو یہ نہیں چاہتے نربدا مائی کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو کمپنی کے ٹھیکے دار ہیں وہ اپنی گنڈا گردی بھی کرتے ہیں گرامینوں کے ساتھ مارپیٹ کی جب ان کے ریٹ کے ڈمپر روکے گئے یہ کہا گیا کہ یہاں پہ آپ پوکلین نہیں چلائیں گے اور یہاں سے ریٹ نہیں جائے گی اس کے بعد تین چار لڑکوں کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ پریشاشن کی آنکھیں کھلتی ہیں یا وہ کمپکرن کی نیند ایسی ہی سوتے رہے ہیں اور نربدا کا جو ہے نربدا مائی جیسے یہاں کہا جاتا ہے اس کا ایسے ہی عویت اتخنن ہوتا رہے گا چلے اسی خبر پہ ہمارے ساتھ پوڑا پانچھولی بھاپال بیورا چیف سے جڑے گی پوڑا کیا کچھ پورا ماملہ ہے عویت طریقے سے جو ہے پوکلان ہوتا ہے جا رہی ہے جیسے کہ آپ کے ریپورٹ پر ہم نے دیکھا ہے ریت کی عویت طریقے سے خرن کیا جا رہی ہے کیا کچھ پورا اپ ڈیٹ ہے جی انایا نربدا نادی کو جیوی ٹکائی کا درجہ مدددش شاشن نے سویم دیا ہے لیکن آپ کے کچھ لوگ کچھ کمپنیاں سے ٹکیٹ بنا کر نربدا کو کھوکلے کرنے پر لگی ہوئی ہے جیسا کہ جانکاری میں ہے نربدا پورا میں ایک سو اٹھارہ خدانوں میں سے چار کو ہی رویلٹی ابھی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک خدان پڑتی ہے سیونی مالوار تحصیل میں بابری خدان جس کی رویلٹی نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود کمپنی کے ٹھکے دار وہاں پہ پوکلین مشینوں سے کھدائی کر کے اوید ریت وہاں سے پریوہن بھی ہوتا ہے اور وہاں سے پریوہن بھی ہوتا ہے کئی بار ادھیکاریوں تک سوچنا پہنچائی جاتا چکی ہے وہاں کی جو انسپیکٹر ہے فیلڈ انسپیکٹر پینکی چوہان ان سے کئی بار ملنے کی کوشش کی گئی بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب نہیں دیا جاتا یہاں کے جو مائننگ آفیسر ہیں ان سے بھی بات کی گئی ان تک سوچنا پہنچائی گئی گرامیوں دوارہ پہنچائی گئی ادھیکاری فیلڈ پر جاتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں پوکلین چل رہی ہے کہتے ہیں میں رات کو نہیں صبح کاروائی کروں گا اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی نہیں ہے سب کی طرف سے دیکھیں اوید خانند جو ہے کب سے چل رہا ہے کتنا سمجھ ہو گیا ہے اسے کافی سمجھ سے چل رہا ہے اور کافی سمجھ سے اس کی شکایتیں راجس ویباق کو بھی ملی ہے جیسے سیونی مالوہ کے پہنچل دار اور اسڈیم تک بھی خبر جاتی ہے ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا کہنا ہے یہ مائننگ کا کام ہے اور مائننگ آفیسرز اسپیکشن لیں گے جبکہ سرکار کو کروڑوں کے راجس کا یہاں چونہ لگایا جا رہا ہے اور یہاں کے ادھیکاریوں کی کہ اگر شکایتیں ہونے کے بات کاروائی نہیں ہوتی تو انایا ہم ایک سا کہہ سکتے ہیں کہ سب کی ملی بھگت ہے ساٹھ گاٹ سے یہ کام چل رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے یہاں کے نربدہ پورم کالیکٹر سے ملنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ چھٹی پہ ہے تو کیا اگر کوئی ایک ذمہ دار ادھیکاری چھٹی پہ چلے جاتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے جو ان کاروائیوں کو انجام دے سکے ان لوگوں کو روک سکے اور سب سے بڑی بات جب ہم گرامینوں سے ملے انایا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں دادا گری کرتے ہیں ہم جب انہیں منہ کرتے ہیں کہ ہماری نربدہ مائی میں پوکھلے نہ اتاریں تو گرامینوں کے ساتھ مالپی کی گئی جو اگر یہ خطن ہے اسے روکا نہیں گیا تو گرامینوں کو کیا کچھ پریشانیاں ہو رہی ہے یا بھوشے میں ہو سکتی ہے میں بتانا چاہوں گے انایا کہ یہ جو اگر یہ خدائی نہیں روکی گئی اور نربدہ کا ایسے ہی دوہن ہوتا رہا تو مہاں پہ کرشی شتر بھی ہے ماں کے لوگوں کو کہنا ہے کہ اس سے جو پانی کا اسطر ہے اس میں پریشانی ہوگی ہمیں آگے جا کے بھی دکت آئے گی اور ہمارے گراؤن سے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نربدہ مائی جسے ہم ماں کہتے ہیں ان کا ایسے عویت دوہن ہو اور یہاں پہ سب سے بڑی بات پوکلین اتارنا ورزت ہے اینٹی ہائی کو اور ہائی کوٹ اور راجپت ادھی نیم کے تحت آپ پوکلین مشینے یا بھاری مشینری کا یوز نہیں کر سکتے لیکن پھر اس کے باوجود پندگ بھی لگا کر جو ریت ہیں وہ نکالی جاتی ہے جس سے جلیہ دیووں کو بھی ہانی ہوتی ہے اور نربدہ کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشاشن نے آنکھیں موند لی ہے اور نربدہ کے دوہن میں سب ہی کہیں میں کہیں بھاگیدار بنے ہو گئے ہیں جی پوچھا بینہ پرشاشن کے ملی بھگت سے تھا بڑا کاریا جو ہے عویت کرن تو نہیں ہو سکتا ہے کسی پرشاشن آل ادھکاری سے آپ کی بارشت ہو پائی ہے کہ کسی کا کیا آدھکاری جو ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر یہاں کے مائننگ آفیسر سے ہم ملے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کاریوائی ہوگی میڈم ہم کریں گے لیکن مجھل سمجھ نہیں آتا انہیا کہ جب سوچنا مل جاتی ہے اس کے بعد کاروائی کیوں نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات سب سے بڑا سوالیا نشان یہ لگتا ہے کہ جب کسی ادھکاری کے پاس فون جاتا ہے یا ان سے تاہ جاتا ہے یا آپ آکے فیلڈ پر دیکھیں ادھکاری نہیں پہنچتے اس سے پہلے فون پہنچ جاتا ہے ٹھیکے داروں کو اور کام بند کر دیا جاتا ہے جیسے ادھکاری پہنچتے ہیں سپورٹ پہ کچھ بھی نہیں ملتا مطلب کہیں نہ کہیں اندیشہ ہے کہ ادھکاریوں کی ملی بھگت ہے کیونکہ بینا کسی ملی بھگت کے اتنا بڑا سنٹیکینگ نہیں چل سکتا یہ آپ اور ہم سبھی اچھے سے سمجھتے ہیں جی پوجا گرامینو کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے پر کہ وہ گیاپن سوپ رہے ہیں لیکن ان کا سنوائی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کیا کچھ کرنے کوشش کی ہے اس کاروائی کو روکنے کے لئے گرامینو ہم نے گیاپن دیا ہے تحسلدار سیونی تحسلدار اس دی ایم کو ان کا کہنا ہے جب ہم نے ان سے فون پر بات کی تو ان کا ہمیں جواب تھا کہ میڈام ہم راجست سے ہیں اور یہ کام مائننگ آفیسر کا کھنیج ویبھاگ کا ہے میں نے کہا سر آپ کے یہاں راجست کے کروڑوں کی چھوڑی ہو رہی ہے چونہ لگایا جا رہا ہے سیدھا سیدھا سرکار کو تو اگر ایسا ہوتا ہے اور مائننگ آفیسرز آتے ہیں تو ہم کاروائی میں سپورٹ کریں گے پر اپنے اس طرح سے وہ کیا کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کی کوئی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے جی پوزہ ہم لگاتا ہے اس قبر پر نظر بنائے رکھیں گے پرپل کی اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے آپ تک ہم آپ سے کہنا چاہیں گے نایا اگر کلیکٹر مہد ہے اس اور دھیان نہیں دیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ نربدہ مائی پر سنکٹ دن پہ دن گہرات اور ایک سب سے بڑی بات پردیش کے مکھیا ایک طرف کہتے ہیں کہ میں جو ہے اگر کوئی مافیا ہے یا کوئی ہے تو میں اسے جمین میں دس فٹ نیچے گاڑ دوں گا لیکن نربدہ میں بودھنی بلکل پاس پڑتا ہے ان کا ویدھان سبہ شہتر ان کے شہتر کے بلکل پاس یہ سب ہو رہا ہے لیکن کسی کا دھیان نہیں ہے بیس بیس فٹ گہرے گڑے کھوڑ دی جاتے ہیں نربدہ میں پتہ نہیں ماما کی جو بات ہے اس کو بھی یہ جو پرشاشنی کا دھکاری ہے جن کے کان تک پہنچیے یا نہیں کم بکران کی نین شاید یہ جاگ جائیں بس یہی امید گرامین اور سب لوگ کر رہے ہیں جی پوجا آپ لگاتر بنائے رکھی نظر اس خبر پر اور ہمیں اپڈیٹ دینے کے لیے ہمارے درشوں کو اپڈیٹ دینے کے لیے آپ کا بہت دھنیواد جیسا کہ پوجا میں ہمیں بتایا عوید کھانن لگاتار چل رہی ہے لیکن پرشاشن اس کے کان پر اس خبر کو لے کر جو رینگتی نہیں نظر آ رہی ہے ہم لگاتار اس خبر پر نظر بنائے رکھیں اور آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اب آگے بڑھیں گے خبروں میں آپ اتاریں مدی پردیش بدان سباہ میں جیس کے بعد اب شیوڑا سنگھ چوہا نے مشن 29 شروع کر دیا گیا اور اس وردان انہوں نے کہا کہ مشن 29 مدی پردیش کا آگاز کیا جا رہا ہے مشن 29 کا مطلب ہے مدی پردیش میں لوگ سباہ کی سیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری ڈرڈ اچھا ہے اس کے لیے ہم جی جان سے محنت کریں گے خلال اس ملچر میں ہمارے ساتھ بس اپنا ہی مناشر محفظ لوں گا مجھے دیجئے جارہ سلام شکار مجھے دیجئے